سورہ نازعات سورت نمبر اناسی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالنَّازِعَتِ غَرْقَا دوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم اور دیرنے پھرنے والوں کی قسم پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم جس دن کانپنے والی کانپے گی اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دے ہے معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفنات ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جواں ہو جائیں گے کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان میں دعا میں پکارا کہ تم فرون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے بس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے پھر سب کو جمع کر کے پکارا تم سب کا رب میں ہی ہوں تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے جا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا اللہ تعالی نے اسے بنایا اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا اس کی رات کو تاریخ بنایا اور اس کے دن کو نکالا اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گار دیا یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کی ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہی سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے لوگ آپ سے پیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں شروع شروع